آٹھ اکٹوبر یعنی کہ آج کا دن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ پوری جمہور کشمیر کے لیے خاص دن اہم دن یہ وہ دن ہے جس دن پلٹے گی پولیٹیکل پارٹیز کی قسمت آخر کون بنے گا جمہور کشمیر کا سی ام دس سال کے بعد کس نے جیتے لوگوں کے دل ان دس سالوں میں فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے کچھ ہی گھنٹیں باقی ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کونسی پولیٹیکل پارٹی نے جیت حاصل کی ہے اور کرسی یعنی کہ چیپ منسٹر کی کرسی سنبھالے گا یہ دیکھنے والی سب سے بڑی بات ہوگی اس وقت تھا موجود ہے بلکل ایس کی آئی سی سی کے باہر یعنی کہ کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر جہاں پر چاند ہی لمحو کے بعد ووٹنگ کی گنتی شروع ہو جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے نام سب سے زیادہ ووٹس ہوئے ہیں ایسے میں ہم نے دیکھا کہ یہ اسیمبلی الیکشن دس سال کے بعد ہوئے اور اگر ان دس سالوں میں دیکھے تو ان دس سالوں میں کئی ساری پولیٹیکل پارٹیز ریجنل پارٹیز بنی جو کتھی نئی پولیٹیکل پارٹیز بھی سامنے آئے انڈیپیننٹ کیانڈیڈیٹ سامنے آئے جو ہی دس سال کے بعد اسیمبلی الیکشنز ہوئے تو یہ اسیمبلی الیکشنز تین مرحلوں میں ہوئے پہلا مرحلہ 18 سپٹمبر کو ہوا دوسرے مرحلے کی اگر بات کی جائے تو دوسرا مرحلہ 25 سپٹمبر اور آخری مرحلہ 1 اکٹوبر یعنی کیا 1 اکٹوبر جو ہے آخری مرحلہ ہوا اور 1 اکٹوبر میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر گھروں سے نکلے اور اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کیا ہم نے یہ پہ دیکھا کہ 2 اکٹوبر کو سب سے زیادہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوا ہم نے دیکھا کہ 67% ووٹ جو ہے وہ ڈالے گئے 67% ووٹ ٹرن آؤٹ ہوا ایسے میں اگر اس وقت کی بات کریں یا آج کی بات کریں آج سب سے بڑا اور اہم دن ہے کشمیر جمعہ کشمیر کی عوام کے لیے جہاں پر پتہ چلے گا کہ کون سنبھالے گا سی ایم کی کرسی سب ایکسائٹڈ ہے سب خوش ہے دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ کون سنبھالے گا اس بار سی ایم کی کرسی اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم بلکل اسکی آئی سی سی یعنی کی کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیوریٹی کے تمام انتظامات رکھے گئے ہیں ایم کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو کل سے ہی تیاریات جاری تھی ہم نے اب تک کل بھی تصویریں پہنچائی پرپریشن کی کس طریقے سے پرپریشن ہو رہی ہے اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ٹوٹل بیس جسٹرکس میں یہ کاؤنٹنگ سینٹرز رکھے گئے ہیں اور ان بیس جسٹرکس میں ٹوٹل ٹوینٹی کاؤنٹنگ سینٹرز ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بلکل کسی کو آنے جانا نہیں دے رہے اگر آ بھی جا رہا ہے تو باز آپ تک چیکنگ ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ساری پولیچیکل پارٹیز ہیں جو اندر گئی اور کچھ پولیچیکل پارٹیز ہیں جو آ رہی ہیں اندر جا رہی ہیں اور ایسے میں آج فیصلہ ہوگا کہ کون سنبھالے گا سی ایم کی کرسی یعنی کے چیف منسٹر کی کرسی کون سنبھالے گا بلکل تصویر ہے آپ کو ایس کی ایسی سے دکھا رہے ہیں حالانکہ اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور آٹھ بجے سے کانٹنگ شروع ہو جائے گی چھ بجے تک اور چھ بجے پتہ چلے گا کہ آخر کون سی ایم کی کرسی سنبھالنے والا ہے موسیقی لگتار آپ کو تصویریں جو ہے ایس کی ایسی سے دکھا رہے ہیں سب سویرے سے یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس کی ایسی کے اندر پولیچیکل پارٹیز جا رہی ہیں کہ لیڈر جا رہے ہیں وہ کر جا رہے ہیں ایک طرف سے اور یہاں پر بلکل ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور ایسے میں سب کی نظریں جو ہے شام کے وقت پر ہے کہ آخر کون سی ایم کی کرسی سنبھالے گا اور جس کا ریزلٹ جو ہے سامنے آگا اگر آج پورے دن کی بات کریں تو ریزلٹ کا دن ہے ایسے میں اس کے ایسی سے کے ہم بہار ہیں اور یہاں پر گھر بانی کشمیر کے لئے فیلال اتنا ہی میں زرکا شفی کیامرا پسنا شنائے کے ساتھ